شریر کی جیمیٹری کو پھر سے ویوستت کرنے کا مطلب ہے ہمارے اس معمولی ہارڈ مانس کے سسٹم کو ایک عیشوری روپ میں بدل دینا ہمارے ان ایک سو چودہ چکروں کو اگر ہم ایک خاص طریقے سے پونر ویوستت کرتے ہیں تو ان روپوں کے لیے ایک بلکل الگ سمبھاؤنا اپلوب دھو جاتی ہے تو بھارت میں ایسے لوگ بھگوان کہلاتے ہیں جسے ہم برمہانڈ کہتے ہیں یا سریشتی کہتے ہیں وہ موٹے طور پر کئی روپوں کا ایک جٹل ملاپ ہے یہ سب ہی روپ یہ گرہ تارے یہ سارے سسٹم یہ سب روپ ہیں جب یہ روپ سمیں کے ساتھ وکسط ہوتے ہوتے نپن بن جاتے ہیں اور لگتا ہے جیسے شاشوت ہوں وہ ہمارے انبھاؤں میں ہمیشہ بنے رہنے والے اس لئے معلوم پڑتے ہیں کیونکہ کیونکہ وہ ایسی سٹیک جیمیٹری تک پہنچ چکے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچانک ہو گئی ہے ان میں سے ہر ایک روپ سمیں کے ساتھ وکسط ہوا ہے کچھ روپ ہیں جو ایک سیما سے پرے وکسط ہو چکے ہیں ایک سیما سے میرا مطلب ہے اگر کوئی روپ وکسط ہو کر ایسی چیزیں کرنے لگے جو انسان نہیں کر سکتے تب ہم اسے ایک ہیشوری روپ کہتے ہیں کیونکہ ہر وہ چیز جو ہماری اکشمتہ اور سامردھے سے پرے ہے وہ ہمارے انبھاؤں میں دیوے بن جاتی ہے تو جب ہم دیوے روپوں کی بات کرتے ہیں ایک ہیشور میں وشواس رکھنے والے دھرموں میں غلط فہمی یہ ہے کہ جو کئی روپوں کو مانتے ہیں وہ راستہ بھٹک گئے ہیں یعنی کہ وہ نہیں جانتے کہ دیویتا کیا ہے انہوں نے بہت ساری منگھڑند تصویریں بنا لی ہیں یہ روپ منگھڑند نہیں ہیں انہیں برمہند کی پرکرتی کو دیکھ کر سمجھا گیا ہے ہم نے یہ پہچانا کہ کچھ روپ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں اور ایسے ایک کمپن اور ارجہ سے بھرپور ہیں جو سامانی انسانی کھشمتاؤں سے پرے ہیں تب ان سبھی روپوں کو ہم نے دیوی روپوں کے روپ میں پہچانا یہ روپ نمن کرنے کے یوگے ہیں سب سے بڑھ کر یہ ایسے روپ ہیں جن کا اپیوگ کرنا ہم کو سیکھنا ہے یعنی ہم کیا کریں کہ ان روپوں کا اثر ہم تک پہنچے یہ روپ جو ہماری بناوٹ سے کہیں زیادہ سکشم ہیں اس دھرتی پر ایسے پراکرتک روپ ہیں جو انسانی روپ سے زیادہ تیورتہ سے کاری کر سکتے ہیں یا ہم ان کو جوڑ کر نئے روپ بنا سکتے ہیں یا ہم روپوں کا نرمان کر سکتے ہیں روپوں کا ایسا میل بنا سکتے ہیں جو اونچے طریقے سے کام کرے گا اس سے بھی اونچا جیسا ہم فلحال ابھی ہیں اصل میں یوگ کا پورا سسٹم صرف اپنے خود کے روپ کو ویوستھت یا پونر ویوستھت کرنے کے وشے میں ہے یہ ایک سو چادہ چکر جو کی اپنے آپ میں ایک طرح کے ارجہ روپ ہیں اگر ہم انہیں ایک خاص طریقے سے پونر ویوستھت کریں تو وہی انسان جو اب تک صرف ہارڈ مانس تھا جو جیون میں عادتوں کی مجبوریوں کے بھی درجی رہا ہے اچانک ایک اور اونچی سمبھاونا میں بدل سکتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو یا اپنے استطعی کی جامتی کو روپانترت کر کے اور اونچا بنا لیا ہے یا تو آتنگیان سے یا سمجھ سے یا سیدھا ارجہ یا بھاونا کی تیورتہ کی مدد سے انہوں نے خود کو ایک اور اونچے جامتی روپ میں روپانترت کر لیا ہے تاکہ ان کی اپستیتی سے ہی ارجہ کا ایک بلکل الگ آیام چاروں اور پھیلتا ہے ان روپوں کے چاروں اور ایک بلکل الگ سمبھاونا اپلد ہو جاتی ہے تب ہم ان روپوں کو دیوی روپ کہتے ہیں تو بھارت میں ایسے لوگوں کو بھگوان کہا جاتا ہے یا ایسے کئی الگ دوسرے نام ہیں جن کا مول روپ سے مطلب ہے ایشور جیسا یا دیویر اس مانو شریر کی پرکرتی میں ایک وشیش پرابند موجود ہوتا ہے ایک پورا کا پورا ویجیان ہے جو آج کل بڑے اندازے لگانے والے ویجیان جیسا بن گیا ہے آج کل سہج گیان کا ویجیان بڑی بری حالت میں پہنچ چکا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ سماج میں عام ایمانداری کا ستر گر چکا ہے لوگ کچھ بھی کہنے لگتے ہیں اور انمان لگانے کو سہج گیان مانا جاتا ہے ورنہ جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا تھا عام طور پر بھارت میں لوگ ایک سہج گیان والے ویکتی کو بلاتے تھے جو آ کر بچے کے شریر کی جامتی دیکھتا اور بتاتا اس بچے کے جیون میں یہ سمبھاونا ہی ہیں ستاروں کو دیکھ کر نہیں بلکہ صرف بچے کے شریر کی جیمیٹری کو دیکھ کر بچے کے شریر کی اورجہ کی جیمیٹری شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے سنا ہو کہ کیسے ایک آدمی نے گاؤتم بودھ کے بھوشی کی بھوشیوانی کی تھی انہوں نے کہا وہ یا تو ایک مہان سمرات بنیں گے یا ایک مہان سنت تو شاید تارکک دماغ والوں کو ایسا لگے ارے یہ کیا یہ تو یہ یا وہ والی بات ہو گئی اگر چط بھی میری پڑ بھی میری تب تو آپ صحیح ہوں گے نہیں وہ کیول یہ بتا رہے ہیں کہ بچے کی جیمیٹری کی تیورتہ کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو بھوٹک دنیا میں وہ مہان چیزیں حاصل کریں گے کیونکہ وہ راجہ کے بیٹے ہیں یعنی شاید وہ ایک مہان سمرات بن جائیں یا کیونکہ وہ کچھ وشیش دیکھ پا رہے ہیں کہ بچے میں اگر اتنی تیورتہ ہے تو وہ اپنا ٹائم لوگوں پر راج کرنے میں کیوں برباد کرے گا بلکہ یہ سچا کہ وہ انہیں گلے لگا لے گا جو کی زیادہ سمجھداری کا کام ہے وہ انہیں روپ آنترد کرے گا جو کی ایک زیادہ سمجھداری کا کام ہے تو انہوں نے کہا اس کی تیورتہ ایک سمرات ہونے سے بھی زیادہ دکھ رہی ہے راجہ کا بیٹا ہونے کے ناتے شاید یہ ایک سمرات بنے پر اس کی جیومیٹری کی تیورتہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ شاید ایک مہان سنت بن جائیں خیر گاؤتم بد دوسری طرح کے وقتی نکلے ان کے بھوشمانی غلط نہیں تھی اگر کسی وجہ سے وہ ٹھوکر کھا گئے ہوتے تو شاید وہ ایک مہان سمرات بنتے ایک وجہ تھا شاید وہ کئی دیشوں کو جیت کر مہان سمرات بن گئے ہوتے بینا کپٹ ہنسا اور بہت ساری ایسی چیزوں کے بینا کوئی مہان سمرات نہیں بنتے یہ سب زیادہ تر لوگ اپنے جیون میں نہیں کرنا چاہیں گے ایک مہان سمرات بننے کے لئے آپ کو کئی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کئی سمجھدار لوگ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اس لئے گاؤتم نے دوسرا راستہ چنا اور وہ بھوشمانی غلط نہیں تھی بھوشمانی یعنی اس انسان نے بیچ کو دیکھ کر بتایا کہ یہ ایک وشال ورکش بن سکتا ہے تو شریر کی جمنٹری کو پھر سے ویوستت کرنے کا مطلب ہے ہمارے اس معمولی ہارڈ مانس کے سسٹم کو ایک ایشوری روپ میں بدل دینا کیا مانس اور ہڈی میں کوئی خرابی ہے نہیں بلکل نہیں بس اس کی اپنی سیمائیں ہوتی ہیں یہ مجبوری بھرا روپ ہے کیا مجبور ہونے میں کچھ غلط ہے نہیں غلط نہیں ہے اگر آپ کے حساب سے مکت ہونا اچھا نہیں ہے تو مجبور ہونے غلط نہیں کیا اس دھرتی پر ایک پرانی ہونے میں کچھ خرابی ہے کوئی خرابی نہیں بس اتنا ہے کہ اگر آپ کچھ بڑھ کر ہونے کی سمبھاونا تلاشے بینا مر گئے تب مانو جیون کو ترپتی نہیں ملتی ہر ایک جیو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ایک پون جیون بننے کی آکانکشہ رکھتا ہے کیونکہ ایک انسان اس ایک ایسی سمبھاونا کے ساتھ پیدا ہوا ہے جو کافی اسیم ہے اس لئے لوگ اپنے جیون میں اپنی مہتوہ کانکشا اور لکشوں کو تیہ کرنے کی کوشش میں لگے ہیں جو ایک اسیم سمبھاونا ہے لوگ اسے سیمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انہیں لگے کہ انہوں نے کچھ پا لیا ہے اگر وہ پریقشا میں پاس ہو جاتے ہیں انہیں بہت اچھا لگتا ہے انہیں نوکری مل گئی اگر وہ بھی کوئی لکش تیہ نہیں کر سکتے کہ اگر میں یہ پالوں تو میرا کام ہو گیا یہ اپنے آپ کو گڑھنے کا ایک بے کوفی بھرا طریقہ ہے اگر آپ اپنی بھیتری جیومیٹری کو ٹھیک سے ویوستیت کر لیں تو یہ بہت دور تک جانے والی مشین بن سکتی ہے بھیتری روپ سے کتنی دور تک جانے والی یہ پوری طرح سے وہ ہی ویکتی تیہ کرتا ہے وہ ویکتی خود پر یہ دنیا میں کتنی آگے جاتی ہے یہ سمی سماج سماج ایک سن رچ نہ کئی چیزوں سے تیہ ہوتا ہے شاید آپ راستے میں ہی گرا دیا جائیں شاید آپ کو سولی پر نہ چڑھا جائے پر شاید کوئی ہائیوے ایٹ پر آپ کے اوپر گاڑی چڑھا دے تو ہم دنیا میں کتنی دور تک جاتے ہیں یہ کئی چیزوں سے تیہ ہوتا ہے پر ہم اپنے بھیتر کتنی دور تک جاتے ہیں یہ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ جیمیٹری کی ویوست ہماری سمجھ انبھوتی بود اور اسے ویوستت رکھنے کی ہماری قابلیت کتنی ہے یوگ آسنوں کے شروعاتی چرن سے لے دوسرے ابھیاسوں تک کا پورا یوگ سسٹم مول روپ سے ہماری جامیتی کو اس طرح سے ویوستت یا پھر سے تیار کرنے کے لیے ہے کہ اس طرح سے کام کرنے لگے جس کی آپ نے اب تک کلپ نہ بھی نہیں کی ہے تاکہ آپ اپنی مہتوہ کانگشاہوں سے بھی پرے کا جیون جیئے آپ جس سیمت سماج میں رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے بیوکوفی بھری مہتوہ کانگشاہیں آپ میں پیدا ہو گئی ہیں اس کے آدھار پر اگر آپ اپنے پڑوسی سے ایک قدم آگے ہوں تو آپ کی مہتوہ کانگشاہیں پوری ہو جاتی ہیں نہیں مہتوہ 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 پھر بھی آپ لنگڑوں میں ہی ہیں یا لنگڑوں کے بیچ ہی ایک چیمپیون ہوں گے بس تو جیسی پر ستھتیتیوں میں ہم ابھی جی رہے ہیں ان کے آدھار پر ایک اسیم سمبھاونا کو بیوکوفی بھری چیزوں میں جکڑ کے رکھنا ضروری نہیں ہے